فوج کے تلقات عامہ کے شعبے یعنی آئی ایس بی آر کے سربراہ میجر جنرل آسخ خفور اکثر ففت جنریشن وار کا ذکر کرتے ہیں ان کے مطابق یہ جدید طور میں پرپاگنڈا کرنے کا ایک ٹول ہے وہ محبل وطن صافیوں اور دوسرے لوگوں کو بتاتے رہتے ہیں کہ اس جنگ میں کمیابی کس قدر ضروری ہے لیکن یہ جنگ کون لڑ رہا ہے پاکستان کے صافی دبے لفظوں میں بتاتے ہیں کہ مختلف حلقوں نے کھین ورسپ گروپ قائم کی ہوئے ہیں جن سے مختلف کام لیے جاتے ہیں کون سی خبر چلانی ہے اور کون سی خبر نہیں چلانی میڈیا منیجرز کو یہ ہدایت ورسپ پر مصول ہوتی ہیں اس طرح سوشل میڈیا پر حکومت کے حق میں اور حکومت کے خلاف پراپاگنڈا کیا جاتا ہے مختلف حلقوں کے خاص لوگ ہیش ٹیک سوچتے ہیں اور گروپ ایڈمنز کو بیج دیتے ہیں گروپ ایڈمنز اپنے ارکان کو ایک خاص وقت پر اس ہیش ٹیک کے ساتھ ہزاروں ٹویٹ کرنے کی ہدایت کرتے ہیں جو ہیش ٹیک بتایا جاتا ہے اسے کاپی کر کے ٹویٹر پر پوسٹ کیا جاتا ہے اور ساتھ کچھ بھی لگ دیا جاتا ہے جیسے ایک ٹھنڈ بنا دیا جاتا ہے کہ گداروں کو واپس لاؤ انہیں واپس لائیں قرار واقعی سزا دیں چوک میں لٹکا دیں ان کو لٹکا دیں گے تو باقی سب ٹھیک ہو جائیں گے ایک اور ہیش ٹیک کے ساتھ ٹویٹ کیا جاتا ہے کہ حسین حکانی، ایمند وقاس، گوریا، گلالائے، اسماعیل اور ان جیسے بیٹھے باہر لوگوں کو جو ملک کے خلاف بولتے ہیں انہیں واپس لائے جائے اور سخص ذات ہی جائے مثال کے طور پر ورسپ گروپ کے پچاس ممبر اور پچاس پوسٹ کریں تو ایک ہی وقت میں ہزاروں ٹویٹ کیے جا سکتے ہیں اور اس طرح ایک ٹرینڈ بن جاتا ہے سوشل میڈیا پر دیکھیں تو ایسے ہی ہواد چل رہی ہے کہ وینہ ملک اور اس طرح کے لوگ جب کوئی بھی پوسٹ شیئر کرتے ہیں تو وہ بات بہت جلدی پھیل جاتی ہے ہم کو سوچنا چاہیے کہ اس سے کیا محول بنے گا اور اس کے پیچھے مقاصد کیا ہیں دو دن پہلے ایک ہوا چلی تھی کہ نواز شریف کو ظاہر دے دیا جائے گا اب آپ خود سوچیں کہ اس طرح کٹھن بنا دیا جائے تو کیا محول بنے گا اور کیا سیاسی محول بنے گا فیفت جنریشن وار کو سمجھنے کے لیے اس بات کی طرف دیکھنا پڑے گا کہ کچھ ٹائم پہلے منظور پشتین اور ان جیسے لوگوں کے اکاؤنٹ ایک ہی دن میں ہزاروں کی تداد میں سامنے آئے اور ہمارے دشمن ملک کے لوگوں نے ان کو ایسا محول فرام کیا کہ وہ باقی دنیا کی میڈیا نے ان کو سر آنکھوں پہ اٹھا لیا اس سے کیا محول بنا ہم سب لوگ بہتر جانتے ہیں سوشل میڈیا کا دور ہے ہم سب کی ذمہ داری بنتی ہے کہ جو بھی پوسٹ شیئر کریں اس پہ ہمیں احتیاط کرنی چاہیے ہمارے ویڈیو اچھی لگیں تو ہمارے پیج کو لائک کریں فالو کریں اور ہمارے چینل کو سبسکرائب